بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظمان میں رکھیں اور اس کرونا جیسے بیماری سے دور فرمائیں کلاواز پنجم کا آج ہمارا لیکچر ہے کہانی جی کون سی کہانی ہے چینٹی اور فاقتہ یہ سب نے سنی ہوگی پہلے بھی چلو میں آج آپ کو پھر سناتی ہوں تو کیا ہے کسی دریا کے کنارے ایک درخت تھا اس پر فاقتہ کا گونسلہ تھا درخت کی جروں میں ایک چینٹی کا بل تھا ایک دن چینٹی دریا پر پانی پی رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں فیسلا اور وہ دریا میں جا گئی فاقتہ نے اپنی ہمسائی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو پتہ توڑا اور اس سے دریا میں ڈال دیا یعنی کہ اس نے ایک پتہ توڑ کر دریا میں ڈال دیا چینٹی پتے پر سوار ہو گئی تھوڑی دیر بعد پتہ کنارے آ لگا اور چینٹی صحیح سلامت پاہی نکل آئی چینٹی نے دل میں فاقتہ کو بہت سی دعائیں دیں اور سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے جب میں بھی اس کی مدد کر سکوں اور اس کے احسان کا بدلہ چکا سکوں خدا کا کرنا ایسا ہوا کچھ دنوں بعد ایک شکاری درہ نکلا اس نے فاقتہ پر نشانہ باندھا ہی تھا کہ چینٹی کی نظر پر گئی وہ دوری دوری گئی اور شکاری کے پاؤں پر ایسا کٹا کہ وہ درد سے ترب اٹھا اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاقتہ گولی کے آواز سن کر اڑ گئی چینٹی نے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے فاقتہ کی جان بچا لی تو سٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آئی اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی احسان کرے گا تو ہمیں سب کے ساتھ بلائی کرنے چاہئے تاکہ ہمیں بلائی کا بدلہ بلائی پر ملے اوکے سٹوڈنٹ امید کرتے ہیں آپ کو اس کہانی کی سمجھ آئی ہوگی اوکے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا